السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے دم تنہ تن ہو جائیے آپ لوگ سنانے نہیں سننے آئے ہیں اس لئے بلکل خاموش کسی کی آباد نہیں آنا چاہیے اپریٹر تھا آپ آباد بڑھائیے آپ کی آباد کماری ہے بڑا کامیاب آپ کا جلزہ ہے اور اس سے زیادہ کامیابی سے آپ سن رہے ہیں اور بارش نے آپ کا امتحان لیا مگر آپ کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کبھی پانی کو دور رکھ کے امتحان لیتا ہے اور کبھی پانی برسا کے امتحان لیتا ہے ماشاءاللہ آپ نے امتحان دے دیا اور کامیاب ہو گئے اور اس سے بھی زیادہ آتی تو مجھے امید یہ تھی کہ آپ نہیں بھاگتے صحیح بات ہے گا نہیں ہے کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی ہے بڑا اچھا پنڈال لگایا اب بہت کسی کام میں کوئی تسر باقی نہیں چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات آپ کے جذبات دیکھ کے مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو بول دو پیچھے والے بھی ذرا کہیں حضرات ذرا سب لوگ مل کے بول دو سبحان اللہ آپ کے جذبات کو دیکھ کے ایک شیر یاد آ رہا باری شاہی امتحان لے کے چلی گئی اور آپ کا عشق یہی کہہ رہا تھا کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریوں لیکن کسی دریوں میں سمندر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریوں لیکن کسی دریوں میں سمندر نہیں گرتا حضرات اب میں بلکل بلا تاخیر کے اپنی تقریر کا آغاد کر رہا ہوں سارا مجمع ایک بار ہاتھوں کو لے را کے بول دیں یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًا وَآدْمُ بَيْنَ الْمَائِ وَالطِينَ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَكَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَقْقَاكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ لِخَمْسَةٌ نُطْفِ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الحَاتِمَةَ المُصْتَفَى وَالْمُرْتَذَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں بھئی یہ کاؤنٹ کے جا رہے ہیں بچے بیٹے بیٹھ جاؤ بارش آج ہے جو بارش ہے جلدی سے کام ہٹا لیجئے بوٹل جہاں باتنا وہاں باتھ دیجئے بلکل خموشی کا محل بنائیے حضرات ایک بار نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھے ہیں اللہم سلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم سلو علی جسے جس سے پیار ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے کسی کو دنیا سے پیار ہوتا ہے کسی کو دنیا دار سے پیار ہوتا ہے اور کسی کو مدینہ سے پیار ہوتا ہے اور مدینہ کے تاجدار سے پیار ہوتا ہے جسے جس سے پیار ہوتا ہے وہ اسی کی بولی بولتا ہے اسی کی بات کرتا ہے آج الیکشن کا غمانہ چل رہا ہے جسے جس پارٹی سے پیار ہے وہ اپنے پارٹی کی بات کر رہا ہے جسے جس نیتہ سے پیار ہے وہ اس نیتہ کی بات کر رہا ہے حضرات میں نے پوری دنیا کا جب سرسلی نگاہ ڈالی اور پوری دنیا کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ دنیا میں بہت بہت بڑے قلم کار آئے دنیا میں بہت بہت بڑے رائٹر آئے لیکن جسے جس سے جتنا پیار تھا وہ اسی کی تعریف کرتا نظر آیا حضرات اگر دنیا کا آپ جائزہ لوگے تو کسی رائٹر نے قلم اٹھایا قلم اٹھا کے بولا آگرہ کا تاج محل آلا کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا دہلی کا لان قلعہ آلا تو کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا کشمیر کی حسین وادی آلا تو کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا بنارس کی صبح آلا تو کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا لکنو کی شام آلا کوئی رائٹر بولا یہ آلا کوئی رائٹر بولا وہ آلا میں بڑے لی گیا آلا حضرت کی چوکھت کو چونکے کھلا ہو گیا عرض کرنے لگا میرے آقا اے احمد رضا اس صدی کا سب سے بڑا رائٹر تو ہے چودہ سو کتابیں لکھنے والا رائٹر تو ہے آٹھ گھنٹے میں آت دولت المکیہ لکھنے والا رائٹر تو ہے فتا و رزویہ لکھنے والا رائٹر تو ہے حدائی کے بخشش لکھنے والا رائٹر تو ہے الاملو والولا لکھنے والا رائٹر تو ہے الموبیل لکھنے والا رائٹر تو ہے اے میرے آقا احمد رضا ذرا تو تو بتا کہ تیری نظر میں کون آلا ہے تو آج بھی بریلی سے آواز آ رہی ہے اے گلفام رضا کان کھول کے سن لے احمد رضا کی نظر میں نہ آگرہ کا تاج محل آلا نہ دیلی کا لال قلع آلا نہ کشمیر کے حسین وادی آلا نہ بنارس کی صبح آلا نہ لکھنوں کے شام آلا نہ یہ آلا نہ وہ آلا آلا حضرت بولے سب سے آلا و آلا ہمارا نبی سب سے بولا و بولا ہمارا نبی بابا بابا ناریت یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار اللہ حضرت آلا حضرت بولے اے دنیا بالو تمہاری نظر میں دنیا کی چیزیں آلا ہوں گی لیکن احمد رضا کی نظر میں تو آمنا کلال ہے آلا حضرت قلم اٹھا کے بولے سب سے آلا و آلا اگر نبی کو آلا مانتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے آلا و آلا سب سے بھالا و بھالا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا کوئی کہتا ہے مالدار دیتا ہے کوئی کہتا ہے تاجدار دیتا ہے کوئی کہتا ہے پردان منتری دیتا ہے کوئی کہتا ہے مکھے منتری دیتا ہے مگر آلہ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دنیا والا دیتا کم ہے احسان زیادہ دکھاتا کبھی ذرا سا دے بھی دیا نا تو پوری زندگی احسان دکھائے گا ارے حقیقت ہے کہ نہیں ہے حد تو یہاں تک ہے کہ مسجد کی گولک میں روپیہ بھی ڈالے گا تو بڑا دکھا کے ڈالے گا جمعہ کے دن مسجد کی گولک میں روپیہ ڈالے گا تو یوں چاروں طرف دکھا گا پھر کھٹے دنسی ڈالے گا اور بعض بعض تو ڈالتا بھی نہیں ہے اگر گولک آگئی تو اتنی زور زور سے دھکا دیتا گا کہ کئی ایک کو پار کر کے نکل جائے آئے تو دھکا مارتا ڈالنا ہے تو زیادہ ڈال یہ آخرت کی تجارت ہے ایک دے گا تو اللہ ایک کا ستر عطا کرے گا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اور غمزدو کو رضا مزدہ دیجے کے ہے اٹل بیہاری پردھان منتری تھے من موہن سنگھ پردھان منتری تھے آمنہ تیرا لال نبی ہے بیشت بیشت آلہ حضرت کا شیر درہ سمجھئے غمزدو کو رضا مزدہ دیجے کے ہے تھا نہیں ہے نبی تھا نہیں ہرے درہ زور سے بولے نبی تھا نہیں ہے وہاں بھی کہتے ہیں نبی تھے ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی تھے تم کبھی مسلمان ہی نہیں تھے جو یہ کہتا ہے نبی تھے وہ کبھی مسلمان ہی نہیں تھے نبی تھے نہیں نبی ہے بیشت اور یار نبی اب تو آگئے اب تو نبی آگئے اب تو بدرج اولہ ہے نبی تو جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے نبی جب بھی تھے بیشت جب کعبہ پہ ابرہا لشکر لے کر آیا کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو ابھی دنیا میں نبی تشریف نہ لائے تھے یہ نبی کے تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے ان سے پوچھ لینا انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے سرکار کے دادا عبد المطلب کعبہ کے متولی ہوا کرتے تھے حضرت عبد المطلب کعبہ کے متولی اس وقت ابرہا آیا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا اور ابابیلوں کے لشکر کے ذریعے سے اللہ نے کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ابرہا کے لشکر کو برباد کر دیا کیا کر دیا ابرہا کے لشکر کو برباد اس برباد کرنے کو اللہ فرمارا کہ میرا محبوب بھی دیکھ رہا تھا میشے ارے دیکھتا تو وہ یہ جو ہوتا ہے اچھا نبی آئے نہیں اللہ فرمارا کہ اس برباد کرنے کو میرا محبوب بھی دیکھ رہا تھا اب بتائیے دیکھے گا تو وہی جو ہوگا اب یہاں جلسہ ہو رہا جتنے لوگ یہاں جلسہ دیکھ رہے دیکھ تو وہی رہے جو یہاں موجود ہیں یہ جو گھر میں بستروں پر لیٹے وہ بھی دیکھ رہے نہیں نا جو ہیں وہی دیکھ رہے نا وہی دیکھ رہے نا اچھا آج تو دیکھنا دو طرح کا ہے ایک تو سامنے سے دیکھ لیتا ہے کہ ویڈیو بنا کر لے جاؤ ویڈیو میں دیکھ لے ساتھ ہے کہ نہیں لیکن اس بغت تو ویڈیو بھی نہیں تھی ارے توجہ کیجئے آج سے چودہ سو سال پہلے نہ کمرہ تھا نہ ویڈیو اللہ فرما رہا کہ جب کعبے پہ اب رہا لسکر لے کے آیا اور اب رہا کے لسکر کو ابابیلوں نے مارا اس مارنے کو میرا محبوب دیکھ رہا بے ساتھ اب کیسے دیکھ رہا اگر آپ توجہ کرو آپ اس جلسے میں موجود ہو کل کو آپ کی ملاقات ہو قاری یوسف سنبلی سے آپ کہیں قاری صاحب آپ نے نہ دیکھا رات جلسے میں بارش آئی مگر پبلک نہ بھاگی یہی کہو گے نہیں کہو گے آپ نے سید سید رخصار میاں صاحب سے ملاقات ہو ایک ہفتے کے بعد تو کمیٹی والے کہیں سید صاحب آپ نے نہ دیکھا جلسے میں بارش آئی پھر بھی لوگ نہ بھاگے نہ دیکھا اس بات کی دلیل ہے کہ سید صاحب آپ گواہ ہیں آپ شاہد ہیں آپ دیکھ رہے تھے سید صاحب بتاؤ کیسا مجمع تھا سید صاحب بتاؤ کہ کیسی پبلک تھی یہی بتا ہے کہ نہیں نہ دیکھا جب اب رہا کا لشکر آیا اب آپ بھی لو نے برباد کیا تو اللہ اس برباد کرنے کو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے علم طرح قیفہ فعلہ رب کا بیض حابی الفیل علم طرح کا مانا ہے انہوں علمہ سے پوچھو اللہ فرمارا علم طرح اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا ہاتھیوں والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا اے محبوب دنیا میں آنے سے ایک پہلے کا دیکھ سکتے آئے تو دنیا میں آنے کے بعد کا تو بدرجہ اولا دیکھ سکتے ہیں بیشن فیشن اپریٹر صاحب اس کا واپسی دیجئے ذرا اور کیجئے آپ کا مائک بہت اچھا بول رہا مگر واپسی مزہ اور ہائی فائی دیجئے ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ بیکسو کا سہارا اور زور سے بول دو بیکسو کا سہارا ہمارا نبی حضرات ام میری تقریر شروع اسلام کا پہلا چیپٹر اسلام کا پہلا باب اسلام کا وہ پہلا ورد آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آمنہ کا لال مدینہ کا تاجدار نبیوں کا نبی جب ہی دنیا میں تشریف لایا اور تشریف لانے کے بعد میرے نبی نے اعلان نبوت کیا میرے نبی نے ایک نعرہ لگایا انا محمد الرسول اللہ اے لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں اے لوگوں میں اللہ کا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں میرے اوپر ایمان لاؤ اللہ کو ایک مانو توجہ کرتے چلے جانا ابو جہل نے انکار کر دیا اتباہ نے انکار کر دیا شہبہ نے انکار کر دیا ولید ابن مغیرہ نے انکار کر دیا ابو لہب نے انکار کر دیا سب انکار کرتے چلے گئے مگر حضرت بلان نے جب نبی کا نعرہ سنا تو کلمہ پڑھ کے قرار کر دیا بیسر آقا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے ہوگا نہ ہم سے کبھی یا ہرگز نبی کا جاہو چلال دیں گے بلان نے کلمہ پڑھ دیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے بلان کا بیک گراؤنڈ بڑا کمزور تھا غلام تھے غلام کا بیک گراؤنڈ ہی کیا ہوتا ہے غلام کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے امیہ کے غلام تھے امیہ بہت بڑا کافر تھا جو جنگ بدر میں مارا گیا میرے نبی کا دشمن تھا نبی کا دشمن تھا امیہ امیہ کے غلام بلان جب بلان نے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو امیہ نے بلال کو بلایا بلالی داراؤ میرے دشمن کا کلمہ پڑھتے ہو جان جا سکتی ہے بلان نے کھا وہ محبت ہی کے جس میں جان نہ جائے اگر جان چلی گئی اس نبی کی محبت میں تو محبت پروان چڑھ جائے گی محبت ہوتا ہے جب عشق بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے بولتا کہ نہیں بولتا یہ وہابی یہ دو ٹکے کا جانوار نبی کو اپنے جیسا کہتا اپنے جیسا ارے اس صحابہ اکرام کی زندگی سے سیکھیں نبی سے محبت کرنا سورج چان یہ بولتے نہیں ہیں لیکن جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں میرے نبی نے سورج کے لیے امیلی کا اشارہ کیا چاند کے لیے چاند دو ٹکڑے ہو گیا سنی تھا اس لیے ہو گیا وہابی ہوتا تو نہ ہوتا اے سنیوں تمہاری تعداد کم نہیں ہے آسمان کے سارے ستارے سنی چاند سنی سورج سنی جب میرے نبی توجہ کرنا اب درہ بالکل ذہن حد رکھنا تب ہی تقریح سمجھ مائے گی اور جس نے نہیں سمجھی بونس چلے جائے گی بالکل ذہن حد رکھنا اتنا مدہ آئے گا کہ آپ جھومو گے بیٹھے بیٹھے میرا موڈ بن گیا اور گلہ گرم ہوگا اور موڈ بنے گا محبت مقام سہوا میں علی کی زان پہ میرے نبی سر رکھے آرام کر رہا ہے اثر کا ٹائم ہو گیا سورج غروب ہونے لگا علی کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں محبت اگر نبی کو اٹھاؤں تو نماز مل جائے گی لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی توجہ ہے توجہ ہے اور اگر نبی کو نہ جگایا تو نماز چلی جائے گی یہ نمازی بلا جواب ہے اور نبی کا عشق بلا جواب ہے بیشک بیشک علی دونوں نمبر ون ہے عشق مصطفیٰ بھی علی کا نمبر ون اور علی کی نماز بھی نمبر ون بیشک کوئی ایسا بیسا نمازی تھوڑی ہے جو اٹھیا ہے آٹھ دن میں منصف میں جا رہا علی کوئی ایسا نمازی تھوڑی ہے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے والا نمازی ہے بیشک چلو آج کا نمازی ہوتا تو سوچ رہے تھے یار یہ تو پڑھتا ہی کم ہے یہ تو جاتا ہی آٹھ دن میں ہے نمازی بھی کئی طرح کہتے ہیں اٹھیا کھٹیا تین سو سٹھیا ایک ہوتا اٹھیا جو آٹھ دن میں جاتا ایک ہوتا سٹھیا جب ساٹھ سال کی ہو جاتی ہے جب جاتا مسجد میں اور مسجد میں جاتا نہیں وہ امام پر بوال بنتا امام سے ہی رہتا اور کچھ نہیں کرتا علاوہ امام کے جھگڑے کو کوئی دوسرا کام نہیں کرتا وہ ساتھا زیادہ گھر میں چلتی رہے امام پر چلتی ایک ہوتا تین سو سٹھیا جو خالی عید و بقرہ عید کی جاتا جو عید و بقرہ عید کی جاتا لیکن علی جیسا نمازی آپ کو کائنات میں چراغ لے کے ڈھونڈو تو نہ ملے گا علی کی نماز میں کوئی شک تو نہیں ہے ارے کوئی شک تو نہیں ہے نہیں ہے نا علی جیسا کوئی نمازی نہیں علی ایک نمبر کا نمازی ہے کہ نہیں ہے نمازی بھی ایک نمبر اور عاشق بھی ایک نمبر دونوں کی اب توجہ کیجئے دونوں ایک جگہ موجود ہے اب نماز ہے نمازی ہے نماز کا وقت ہے نمازی ہے اس کا وقت ہے عاشق ہے اب نبی کو اٹھانا ہے یہ عشق ہے اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا یہ عشق ہے نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے یہ نماز ہے کرے تو کیا کرے علی نے دیکھا اگر نبی کو جگایا گستاخی ہو گئی یہاں اگر بے عدبی ہو گئی تو یہ بے عدبی پوری زندگی میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی نماز جا رہی ہے ایک نمبر کے نمازی نے نماز کو جاتے دیکھا لیکن نبی کی محبت کو اپنا لیا انہیں پکڑے رہا ہو نماز بھی جب ہی قبول ہوتی ہے جب ان کی محبت ہوتی ہے اگر ان کی محبت چھوڑ کے پڑی تو قبول نہ ہوگی وہاں بھی کہتا نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے میں کہتا ہوں صحابہ کی زندگی دے نبی کی محبت کے خاطر نماز کو چھوڑ دیا ہے بیسر بیسر نبی کی محبت کے خاطر ابھی نماز کو چھوڑ دیا ہے لیکن عاشق ہے نماز گئی آنکھوں میں آنسوا گئی یا نمازی کی نماز چھوٹے گی آنکھوں میں آنسوا آنگے کی نہیں آنگے جو نماز پڑھتا نہیں اسے پڑھنا بڑا مشکل ہے اور جو چھوڑتا نہیں اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہے یہ وقتہ نمازی کی اگر ایک وقت کی نماز چھوڑ جائے تو اللہ کی قسم اسے کھانے میں مدہ نہیں آتا اسے سونے میں مدہ نہیں آتا ایک شخص جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا اور آکے بولا حضور میں نماز بہت پڑھتا ہوں اتنا بڑا نمازی تھا اتنا بڑا نمازی تھا اتنا بڑا نمازی تھا کہ کبھی اس نے زندگی میں نماز چھوڑی نہیں تھی کہا حضور مگر ایک بات آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نمازی پکہ ہوں ساری منزلیں تیہ ہو گئی ایک منظر اور تیہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات اللہ سے کرا دو جنید بغدادی نے فرمایا غالباً بائزد بستامی ہے بائزد بستامی حضرت نے فرمایا اللہ سے بات کرنا کوئی چھوٹا موٹا کام سمجھ رہا کہ پھون لگایا لے بات کرا دی یار توجہ کرنا اللہ سے بات کرنا کوئی آسان بات ہے کہا سرکار میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ سے بات کر سکوں مگر آپ تو اس قابل ہے کہ اللہ سے بات کرا سکے ہی 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 سبحان اللہ کہا اچھا اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو جا سبح کو فجر کی نماز چھوٹ دینا نمازی سے کہا نماز چھوٹ دینا چکر میں پڑ گئے یار ان سے پاس بغیر جائے اچھے تھے لو نماز چھوٹ دو اللہ سے بات کرو یار نماز پڑتے ہیں تو اللہ سے بات ہوتی ہے لیکن نماز چھوٹ دینا نمازی ایسا تھا کہ اس کی نماز عرب کی بارگاہ میں قبول تھی پتا تھا اللہ والے کو کہ یہ ایسا نمازی ہے اس کی نماز عرب کی بارگاہ میں قبول ہے پتا تھا کہ نماز چھوٹ دینا اب اللہ والے سے کہہ تو نہیں پایا کیوں چھوٹ دوں گھر آگیا چکر میں پڑ گیا نہ جاتے تو اچھے تھے مگر سوچنے لگا یار جس کی بارگاہ میں گیا تو کوئی چھوٹا موٹا ولی نہیں بہت بڑا ولی ہے اچھا کہا ہے تو کر کے دیکھتا ہوں لیکن نمازی سے نماز کہاں چھوٹتی ہے یار نمازی سے نماز کہاں چھوٹتی ہے کبھی پڑھ کر دیکھنا پانچوں ٹائم کی پھر دیکھنا کہ چھوڑو کو تو مدہ نہیں آئے گا صبح کو جب فجر کا وقت آیا تو سوچنے لگا بھئی نہیں پڑھیں گے اللہ سے بات کرنا ہے سنتوں کو ٹیم آیا نہیں پڑھیں گے اللہ سے بات کرنا ہے سنتیں ہو گئی نہیں پڑھیں گے اللہ سے بات کرنا لیکن جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی امام صاحب مسلح پر کھڑے ہوئے جماعت کھڑی ہوئی تو ان کا دل پر قرار ہو گیا نہیں رہا گیا بولا یار بات ہو یا نہ ہو مگر نماز نہیں جھوٹے گی اللہ ہوگا کہ شامل ہو گئے سنت ہے تو حد تک برداشت کرتا رہا لیکن جیسے فرضوں کے لیے امام نے نیت باندھی تو بولا بھئی بات ہو یا نہ ہو اللہ بہت مارا کا نماز چھوڑ دی تو نماز نہیں جھوٹے گی نماز میں شامل نماز پڑھ کے گھر گیا گھر جاکہ بڑا افسوس زدہ تھا یار سنت ہے چھوٹ گئی بھلے ان کے پاس گئے بھلے ان کے پاس گئے کہ نماز چھوڑ دیو سنت ہے چھوٹ گئی اسی اثنہ میں نینہ گئی نینہ ہی تو خواب میں آمنہ کے لالہ گئے آئے 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 اگر نبی کسی کے خواب میں آئے تو وہ نبی ہوتا ہے کوئی اور نہیں ہوتا نبی خواب میں آگئے نبی اور نبی نے آگئے کہا میرے سچے عاشق تو نے آج میری سنتیں چھوڑ دی اٹھ گیا اٹھ گیا گھبرا کے وہ گھبرا کے اٹھ گا بولا یار یہ بیعزید بستامی تو آج مروائے دی رہے تھے سنتیں چھوڑی ہے تو یار اللہ میں نبی آگئے اگر فرد چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا یہ تو گھر لما چھوڑ دیا اچھا ہوا میرے پڑھ دیا بھاگا بھاگا گیا بایجید بستامی کی بارگاہ میں اور جا کے بولا سرکار آپ نے غزب کر دیا مجھ سے کہا تھا نمات چھوڑ دینا اللہ سے بات ہو جائے گی کہا کیا ہوا کہا سنتیں ہی چھوڑا تھا کہ رسول نے آگے خواب میں کہا میری سنتیں چھوڑ دی تو بایجید بستامی نے فرمایا اللہ کی قسم تُو نے نبی کی سنت چھوڑی دی نبی سے بات ہو گئی اگر آج فر چھوڑ دینا تو اللہ سے بات ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے یہ پیغام آتا ہے کہ تُو نے فرض کیوں چھوڑ دی جو روزانہ جاتا ہے مدرسے میں پڑھ لیں اگر ایک دن نہ جائے تو اسی سے پوچھتا ہے مدرس کیوں نہیں آئے اور جو ہفتے میں ایک دن گیا اور چھے دن غائب اس سے نہیں پوچھتا اگر ایک دن میں نہ جائے تو ارے بولو ہے کہ نہیں ہے سچی بات ہے مدرسے میں اسی کی پٹائی لگاتا مدرس اسی کو پوچھتا بھئی کیوں نہیں آئے اور حد تو یہاں تک ہے کہ اس کی خیریت لینے بھی چلا جاتا ہے جو روزانہ پڑھنے آتا اگر طبیعت خراب ہو جائے اور جو کبھی کبھی آئے وہ آئے یا نہ آئے کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کا تو حساب بعد میں ہوتا جب ممتہین امتحان لینے آتا تو زیرو لکھ کے چلا جاتا بات ہے کہ نہیں ہے امتحان تو بات میں ہے نا اس کا بھئی لے لو ٹیل لو مدرے لے لو پھر بعد میں پتا چلے گا آج بھی ٹیل نہیں ایک مصر رمضان کے مہینے میں بولا ستر کلو کا آدمی سانڈ کا سانڈ روزہ نہیں دکھ رہا میں نے کہ روزہ رکھ لو اور بولا روزہ رکھنے والوں کو بھی دیکھ لیا روزہ رکھ کے بھی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں مگر اللہ سمجھ رہے ہیں آپ کہا روزہ رکھ کے بھی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں اور جو روزہ نہیں دکھ رہے ہیں وہ اچھے خاصے ٹیل لیں من کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا مدرسے میں امتحان انہی کا ہوتا جو پڑھنے جاتے جو بچے راستے میں ٹیل لیں ان کا بھی ہوتا کہ امتحان بتائیے نہیں ہوتا نا کالیج میں امتحان انہی کا تو ہوگا جنہوں نے فارم بھرا پڑھائی کی ٹیسٹ وہی تو دیں گے اور جو ٹیل رہے ہیں کبھی کالیج لے گئے ان کا امتحان کہے گا میں نے کہا وہ تو آخر میں پتا چلے گا جب پچاس ہزار ورز والے دنوں اٹھائے جائیں گے تب پتا چلے گا دال لوٹی کا کہ ہاں نہ رکھے تو کیا ہوا تھا نماز نہ پڑی رب پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑی لوگ کہیں گے اللہ شیطان نے بکا دیا تھا جب کہ یہ حضر چلے گا نہیں مگر کہیں گے شیطان نے بکا دیا تھا زکاة کیوں نہیں دی لوگ کہیں گے شیطان نے بکا دیا تھا چلا کہیں گے نہیں ہے حضر مگر کہیں گے یہاں نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے شیطان نے بکا دیا چلو بھئی کسی نے مردر کر دیا اس سے حاکم مجھے مردر کیوں کر دیا کہ شیطان نے بکا دیا چلو کوئی چھوڑ دو چھوڑ دے گا دفعہ لگے گی کی نہیں لگے گی تین سو دو ارے لگے گی کی نہیں لگے گی اب اگر کسی نے نماز چھوڑ دی شیطان نے بکایا خود چھوڑی سدا ملے گی بے شک تباچو سدا ملے گی پکے میں ملے گی ہاں یہ مت سوچو کچھ لوگ سوچتے ہیں جب کی جب دیکھی جائے گی دنیا آخرت کی کھیتی ہے ابھی دیکھ لے کچھ نہیں دیکھ پایا تھا ابھی دیکھ لے اب توجہ کرنا میں کیا عرض کر رہا تھا حضرت علی ایک نمبر کا نمازی ایک نمبر کا آشی نماز چھوڑ گئی اثر کا جب وقت گیا سورج غروب ہونے لگا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے یار ایک نمبر کا نمازی نماز گئی آنسو تو آنے ہی تھے محبت تو آدھا ہو گئی مگر نماز قضا ہو گئی علی کو کبانہ نہیں تھا کہ نماز چلی جائے آنکھوں میں آنسو آنکھوں میں آنسو آئے رخصار مصطفیٰ پہ گرے میرے نبی کے جب رخصار پہلی کے آنسو گرے میرے نبی بیدار ہو کے بولے علی روتے کیوں اچھا اگر آج کا وہاں بھی ہوتا تو ایسا موقعہ آن دوتا اسی ٹیم کا تو اٹھو اٹھو نماز پڑھوں گا اچھا پہلے تو اس کے نپاک گھٹنے پہ نبی اپنا سری کیوں رکھتے ہیں وہ تو پاک سر ہے تو پاک گھٹنے پہ رکھا جائے گا اکا نہیں رکھا جائے گا اکا نہیں کہا لی روتے کیوں ہو کہا لی روتے کیوں ہو کہ میں نے آپ کو نہیں جگایا میری نماز چلی گئی سورج غروب ہو گیا نبی نے یہ نہیں فرمایا تم نے مجھے جگا کیوں نہیں دیا نہ یہ کہا کہ تم نے پڑھ کیوں نہیں دیا یہ کہا لی روتے کیوں ہو اگر چلا گیا سورج تو آ جائے گا بے شد بے شد یار ایسی پاور تو ہو ایسی کسی میں پاور پورا امریکہ اگر مل کے چاہے تو ایک دن کا سورج بھی واپس لاسکتا ہے ارے بولو لاسکتا ہے نہ کامی آ جائے گا واپس ابھی لا دے ہیں واپس غروب ہو گیا تھا سورج کیا ہو گیا تھا غروب اور حدیث پاک میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا کیا کرتا رب کی بارگاہ میں سجدہ نبی نے اشارہ کیا سورج سے علی کی نماز رہ گئی آجا اہا با 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 ادھر نبی اشارہ کر رہے تھے تو کوئی بتا سکتا اس وقت سورج کیا کر رہا تھا ابھی میں نے بتایا بس سمجھانی ہے ہاہ یار سمجھا تو کرو ادھر نبی نے اشارہ کیا آجا سورج کیا کر رہا تھا اب عشق دیکھو عشق اسے کہتے ہیں ٹنا ٹن سننی سورج بھی ہے ٹنا ٹن سننی سجدہ کر رہا تھا دیکھا سجدہ کریں کہ نبی کے بلابے پہ واپا جائیں نبی کے بلابے پہ واپا جائیں اچھا آنہ بھی دو طرح کا ہوتا پاری صاحب یہ نکتے کی بات ہے اہلے ممبر خاص توجہ سے سنیں یہ نکتے کی بات بتا رہا ہوں آنہ بھی دو طرح کا ہوتا ایک ہوتا محبت کے ساتھ آنا ایک ہوتا بغاوت کے ساتھ آنا ابھی کوئی جلسے میں سے اٹھے میں کہوں گے بیٹھ جا وہ کہہ مولانا میں تھک گیا میں کہوں بیٹھ وہ پھر بیٹھ جائے بیٹھا تو مگر بغاوت کر کے بیٹھا یہی بات ہے کہ نہیں بیٹھا تو مگر بغاوت کر کے بیٹھا اے کھٹا میں نے کہا اے الٹے پاؤں پلٹ الٹے پاؤں واپس آ خموشی سے چکے چیا اپنے کرسی دوے بیٹھ کے بیٹھا یہ بھی مگر یہ محبت کے ساتھ آیا بے شہر الٹے پاؤں پلٹ آنا سمجھتے ہیں الٹے پاؤں پلٹ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا گیٹ ڈال کے گیا پچھلا گیٹ ڈال کا آ گیا یہ مطلب نہیں ہے سیدھا گیا تھا الٹا آ گیا الٹے پیر پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بے چونوں چرا کے واپس آ گیا بے شہر کہتے ہیں نا اے الٹے پاؤں پلٹ کیا جیسے کسی کو اگر جلدی پلٹ آنا ہوا آپ کو تو کہیں گے اے الٹے پاؤں پلٹ یہ محابرہ بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو جو محابرہ آلہ حضرت نے استعمال کیے ہیں وہ رامپور بریلی مرادباد بدائیوں اور سنبھل مرادباد یہ ان میں یہ محابرہ استعمال کیا ہے بیہار کے لوگ خاص کر بتا رہا ہوں بنگال اور ہندوستان کے دوسرے غیر صوبہ کے لوگ اتنی محابروں کو نہیں سمجھ سکتے جتنا کہ یہاں اس خطے کے لوگ محابروں کو سمجھ سکتے ہیں اے الٹے پاؤں پلٹ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے آگا نہیں مطلب یہ ہے کہ بینہ چونوں چران کے چکے سی جلدی ساتھ یہی تو بات ہے جاب اب توجہ کرنا جاب میرے نبی نے سورج کو اشارہ کیا تو سورج سجدہ کر رہا تھا سورج نے سوچا ارے سجدے تو قیامت تک ہوتے رہیں گے اگر نبی نے بلایا اور اگر وہ سجدہ جو نبی کی محبت کے علاوہ ہو تو ایسے ہزاروں سجدے موں پہ مار دیے جاتے ہیں ارے نبی بلا رہے ہیں نبی کے بلاوے پہ چلو سجدے تو قیامت تک ہوتے رہیں گے نبی نے اشارہ کیا سورج فوراں واپس آ گیا آلہ حضرات اس کے آنے کو بولے سورج ہلدے پاؤں پلتے بے شک بے شک بے شک نعرہ ہی تکبیر نعرہ ہی رسالات نعرہ ہی غوصیت مفتی غلفام صاحب قبلہ نعرہ ہی تکبیر آلہ حضرات اس کے آنے کو کہہ رہے سورج ہلدے اشارہ کیا آقا مجھے سجدہ کرنے دو سورج نے یہ نہیں کہا آقا میں تو پرمپرا کے مطابق کہا ہوں اب کیوں آ جاؤں آقا میرا تو ٹیم ہو گیا میں تو اپنے ٹیم کے مطابق کہا ہوں اب کیوں آ جاؤں علی نے نمات پہلے کیوں نہیں پڑی کچھ نہ آئی نبی نے بلایا جا تو آلہ حضرات بولے اس شان سے آیا سورج ہلدے پاؤں پلتے چاند نشانے سے ہو جان اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی بیشل فیشل فیشل سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اندھے نجدی دیکھ لے اندھے نجدی دیکھ لے نیسے دیکھی نہیں لیا اندھا اندھا نہ دیکھ رہا میں نے کہا اگر تو یہ نہیں دیکھ رہا اگر نہیں دیکھ رہا تیری آنکھوں میں تاثر کا موتی اب بند آ گیا تو ایک ایسا سرجن ہے میرے پاس میں اس کا ایڈرس دے کے جا رہا ہوں اس سرجن سے جا کے اپنا آپریشن کرا لے تجھے نظر آنے لگے گا آج بھی تیرا آپریشن کرنے کے لیے بریلی میں اختر رضا موجود ہے فیشل فیشل اللہ حکر سرجن چلا جا اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سرما رضا کا نجدی آنکھوں میں تُو لگا لے خود نہ جا سکے بریلی تو ہم سے مگا لے آنکھوں میں ہو جائیں گے ہو جالے محبت باشرو کی تھی محبت جب بلال سے امیہ بولا بلال جان جا سکتی ہوئے تو بلال نے کہا وہیں آجائیے کہیں جائیے مت وہیں آجائیے بالکل ارے مدہ آرہا کے نہیں آرہا بعد ایسے سنیے گا ابھی اور موڈ بنے گا اور مدہ آئے گا بلال سے کہا امیہ نے جان جا سکتی ہوئے کہا جب میں نے محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ پڑا تھا اسی فقط جان کا سودا کر دیا تھا اب اگر آقا کی محبت میں جان چلی جائے تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہ ہوگا حضرات توجہ کرنا امیہ نے جب بلال کی محبت کو دیکھا تو امیہ نے بلال کے ہاتھوں کو بان دیا امیہ نے بلال کے پیروں کو بان دیا امیہ نے بلال کو گرم ریت پہ لٹا دیا امیہ نے بلال کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا بھاری پتھر رکھنے کے بعد میں دیکھنے لگا کہ شاید بلال اب تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے مگر بلال اب بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اب بھی نبی نبی کے رہے تھے بلال کے رہے تھے امیہ کان کھول کر سن لے بلال کی چاہت نبی نبی بولے گی بلال کا چلنا نبی نبی بولے گا بلال کا اٹھنا نبی نبی بولے گا بلال کا کھانا نبی نبی بولے گا بلال کا پینا نبی نبی بولے گا امیہ ہاتھ میں کھوڑا لائیا اور کھوڑا لانے کے بعد بلال کے جسم پہ کھوڑا برسانے لگا بلال کا جسم لہو لہان ہو گیا زخموں سے چور چور ہو گیا امیہ بلال کے قریب آیا اور قریب آ کے بولا بلال اب تو نبی کے کلمہ پہلنا چھوڑ دو تو بلال کا ایمان بولا تھا امیہ کان کھول کے سن لے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا نبی کا چاندے والا نبی پہ چاندے دے گا بیشت 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 نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا نگاہ مردوں ممن سے بدل جاتی ہے تقدیریں گر ہو ذوقی یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں بیشت بیشت مکہ کے اندر انتالیس لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا کتنے لوگوں نے 39 ابو جہل کو بتایا انتالیس لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا بولا انتالیس ہاں انتالیس بولا آپ ٹینشن نولو مکہ میں چالیس ماں مسلمان نہیں ہونے دیں انتالیس تو ہو گئے ہو گئے مگر فلڈن ٹیٹ کرو آپ اپنی ٹیم میں بولا فلڈن ٹیٹ کرو آپ چالیس ماں نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا آج بھی ابو جہل کے کچھ چیلے چپاتے کہتے ہیں تیجہ نہیں ہوگا چالیس ماں نہیں ہوگا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں مگر رب کعبہ کی قسم چالیس ماں ہوا تو اتنا دھوم دھام سے ہوا کہ تاریخ اسلام میں اتنی دھوم دھام سے کوئی مسلمانی نہیں ہوا بے سکتے ہیں کہہ دو نا سبحان اللہ چالیس ماں مسلمان جس نے کلمہ پڑھا تھا اس کا نام عمر ابن خطاب ہے با با بے سکتے ہیں کلمہ پڑھا آدرت عمر نے حرم کعبہ میں آکے کہا مکہ کے لوگوں عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے اگر روکنا ہے تو عمر کو روکو لیکن اگر عمر کو کوئی روکنے کے لیے آیا نا تو اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا بیویوں کو بدوا کر دیا جائے گا عمر کو روکنے کی کوشش مت کرنا میرا عمر اسلام کا وہ ہیرو ہے کہ جب عمر نے کلمہ پڑا تو اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا دو لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑا تو اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا ایک تو حضرت عمر اور دوسرے حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ مکہ کے بہت بڑے پہلوان کا نام ہے مکہ کے بہت بڑے سورما کا نام ہے مکہ کے بہت بڑے بہادر کا نام ہے امیر حمزہ ابھی امیر حمزہ نے کلمہ نہ پڑا تھا امیر حمزہ کی بیوی سرکار کی چچی ایک دن سن رہی تھی کہ ابو جہل میرے نبی کو گانیاں دے رہا ہے امیر حمزہ جب اپنے گھر میں آئے تو امیر حمزہ کی بیوی سرکار کی چچی بولی اے امیر حمزہ تمہاری طاقت پہ لانت ہے تمہارے تب دبے پہ لانت ہے تمہاری پاور پہ لانت ہے تمہاری طبنگی پہ لانت ہے امیر حمزہ نے کہا کیا ہوا کہا تم مکہ کے طبنگ تم مکہ کے پہلوان اور تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل گالیاں بڑ گئے پارٹی تو الگ تھی آپ امیر حمزہ نے ابھی کلمہ نہ پڑا تھا مگر بھتیجے کی بات سنی تو جلال آ گیا کہے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا جلال آ گیا اپنی بیویز بولے جب تک چہرہ نہیں دکھائیں گے جب تک کہ محمد کے چہرے پہ مسکراہت نہ آ جائے گی گئے ابو جاہل کے دروازے پہ ابو جاہل ماں کا توت پی آہا تو باہر نکال ابو جاہل تھر تھر کا اپنے لگا مکہ کا دبنگا گیا نکلوں گا تو مارے گا نہ نکلوں گا تو گھر میں گھس کے مارے گا اور نہ مارے گا اتنا مارے گا کوئی بچانے والا نہ ہوگا نکلا نکل کے بولا میر حمزہ کیا بات کہا میرے بھتیج محمد کو گالیاں دی ہیں کہا یار دی تو ہیں وہ تو اپوزٹ پارٹی کا معاملہ تم کیوں غصار ہو بھئی اپنی پارٹی ایک ہے ان کی پارٹی اپوزٹ ہے امیر حمزہ نے کہا اے پارٹی گورا کھلا سوچنے لگا شاہد شاباشی دیں گے بھگی تو ہیں اتنا کہنا تھا امیر حمزہ نے پکڑ کے ایک کمان سر پہ مارا تو لہو لوان ہو گیا ابو جہل کہنے لگا یار اپنی پارٹی کے ہوکے مار روک آئے جب نبی کی محبت کا خمار چڑھتا نا تو پھر کچھ نہیں دیتا چڑھنے لگا تھا خمار چڑھنے لگا تھا نا کلمہ بھی پڑھنے والے تھے بدلہ لیا نبی کی بارگاہ میں آگئے اور کہا اے محمد آج کے بعد ٹینشن مت لینا امیر حمزہ تمہارے ساتھا میں نے تمہارا بدلہ لے لیا امیر حمزہ کے سر میں بھی کمان مار کے آ رہا ہوں ٹینشن مت لوں مسکراؤ ابو جہل کے آمی ابو جہل کے کہا میرے نبی نے نگاہوں کو جھکا کہ چاچا تم نے اچھا نہ کیا یہ جملہ سنیا آج کا بھتیجہ ہوتا تو کہہ دیتا ہی جملہ کچھ ظالم لوگ کہتے ہیں اسلام دہشتگردی کا مذہب ہے وہ جملے کو سنے اور ان کا جملہ سنے اگر اسلام دہشتگردی کا مذہب ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ چاچا تم نے اسے مار کے اچھا نہ کیا کہ چاچا تم نے اچھا نہ کیا کہا کیوں کہا چاچا میں دشمنوں کو بدلے لینے نہیں آیا میں تو دنیا میں دشمنوں کو معاف کرنے آیا ہوں اگر آج کا کوئی بھتیجہ ہوتا تو پتا کیا کہتا کہتا چاچا تم نے میرے پیچھا مارا دل تھنڈا نہ ہوا دوچار لٹھیں میرے سامنے چل کے مارو چاچا تم تو پکڑ لینے دوچار لٹھ مجھے ماننے دی چاچا دل تھنڈا نہ ہوا تم نے پیچھا مان لیا میرے سامنے چل کے مارو دوچار مگر قربان جاؤ میرے نبی پا میرا نبی شمدی کا پیغام دینے آیا ہے میرا نبی امن کا پیغام دینے آیا ہے میرے نبی نے کہا چاچا تم نے اچھا نہ کیا مدشمروں سے بدلے رہے لیا مدشمروں کو معاف کرنے آیا ہو تو امیر حمزہ بولے محمد آج میں تمہارے چہرے پہ مسکراہت دیکھنے آیا ہو یہ بتاؤ تمہیں خوشی کس کام سے ملے گی ابو جہل کے مارنے سے تم خوش نہیں ہوئے تو آج تمہیں خوشی کس کام سے ملے گی جس کام سے تمہیں خوشی ملے گی آج امیر حمزہ وہی کام کرنے تیار ہے تمہاری چاچی سے وعدہ کر کے آیا ہو جب تک چہرہ نہ دکھاؤں گا جب تک تمہارے چہرے پہ مسکراہت نہ آ جائے گی میرے نبی نے فرمایا چاچا اگر محمد کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھ لو داخل سلام ہو جاؤ اتنا کہنا تھا امیر حمزہ بولے اگر کلمہ پڑھنے میں خوشی ہے تو ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ داخل سلام کرلو بے شک بے شک سبان اللہ سلسلالہ اسلام پھیلا ہے تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے کردار سے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے کہہ سے پھیلا مصطفیٰ کے کردار سے وہ تو ابو جہل کو پتا تھا کمبک مانی نہیں پایا پتا تھا ہی سہی نبی ہے مگر مانا ہی نہیں حاصل تھا ابو جہل کو پتا تھا کہ امر نے بھی کلمہ پڑھ لیا امیر حمدہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا امکہ میں بڑی تیزی سے سلاح پھیل رہا اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا امیر حمدہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہاں عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ابو جہل بلا یہ بتاؤ کونسی ٹریک ہے محمد کے پاس جس ٹھیک سے وہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں کہا ان کے چہرے میں عجیب جادو جو ان کا چہرہ دیکھتا وہ انہی کا ہو جاتا کہ کون سی بولی بولتے ہیں وہ کہ ان کی بات میں عجیب مٹھاس ہے جو ان کی بات سنتا وہ ان کا ہو جاتا ابو جال بولا ہم نے تو بہت باتیں سنی ہم تو نہیں ہوئے اب وہ الگ بات ہے کہ اس کی تو قسمت میں لکھ دیا گیا تھا یہ تو پڑے گئی نہیں یہ تو بہت کٹر تھا اور بہت سڑا ہوا کافٹ تھا بولا اچھا دیکھوں یار یہ کیسا ہے میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسا کلام ہے ان کا ایک دن چھپ کے نبی کا قرآن سننے چلا گیا چھکے اب اس وقت اتنا اچھا جلسہ چل رہا ہے اتنا اچھا جلسہ چل رہا ہے کہ لوگ پلک ماننے بھی تیار نہیں بہت محبت ہو اور بہت مدھ آئے گا ابو جہل مکہ کا سب سے بڑا تافیر بولا نبی کا قرآن سنیں گے اور ایک بات بتاؤ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی قاری سے سنے تو مزہ آئے ہامنا کے لال سے سنے گا تو کتنا مزہ آئے گا اگر قرآن کو قاری یوسف پڑھیں تو مزہ آئے سید رخصار میں قبلہ پڑھیں تو مزہ آئے بولو ہے کہ نہیں ہے اگر کوئی اور پڑھیں تو مزہ آئے اور جس پہ قرآن نازل ہوا ہے آمنہ کا لال پڑھیں تو کتنا مزہ آئے اگر پڑھنے والا پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم امانک یوم الدین ایک دن رات میں چھپکا آیا بولا چھپکے آنگا کوئی دیکھ نہ لے ایک کافر ہو رہے جس کا نام اخنس ہے وہ نبی کا قرآن روزانہ چھپکے سنتا تھا وہ پہلے چھڑا تھا وہیں قرآن سننے کے لئے ابو جہل بھی آگے وہیں قرآن سننے کے لئے نہ اخنس کو پتا نہ ابو جہل کو پتا اخنس کو ابو جہل کا پتا نہیں ابو جہل کو اخنس کا پتا نہیں دونوں سننا ہے ہم مستیاں لے رہے ہیں سننے اچھا لگ رہا تھا کلمہ ہی نہیں پڑا جانتا تو تھا ابو جہل کے سچے نبی ہیں جانتا تھا اگر کلمہ نہیں پڑا اخنس آگے پڑا ابو جہل دھوڑا آگے پڑا ایک دوسرے کو ٹچ کر گئے ابو جہل نے دینا آخنص آخنص اور یہاں آخنص نے دیکھا ہمارا سردار اور یہاں اڑا بولا یہ کیا ہو رہا ابو جہل بولا بھئی تو کیا کر رہا یہاں آخنص بولا مستباد میں بتایی تو بتا اپنا بتا اپنا سردار بنا جائے سردار تو ابو جہل بولا میری چھوڑ تو ہے کیا کرنا آیا دونوں کہے تو کیا کرنا آیا تو آخنص کو بولنا پڑ گا آخنص بولا صحیح بتا نبی کا قرآن سننے نہیں آیا تو ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا میرے جن کی بات بولا اوریجنل بات یہ ہے کہ میں خود نبی کا قرآن سننے آیا اوریجنل بات یہ ہے کہ میں خود نبی کا قرآن سننے آیا ہوں ابو جہل بولا آیا تو سننے تھا مگر پکا پکا بادہ کرو آج تو ہم تم آگئے کسی نے دیکھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا آج کے بعد نہیں آئیں گے بھائی آنگے نہیں کیونکہ ہم اور آپ اگر آتے رہے تو گھر کی ٹیم تو سب ٹوٹ جائے گی لوگ کہیں گے لو دن میں گالیاں بکے رات میں قرآن سنے ہاں ہم نہیں آئیں گے پکا بادہ کر لیا بھائی پکا بادہ چور چور موسیق پکا بادہ کر کے چلے گئے مگر قرآن سن لیا تھا وہ بھی نبی کی زبان سے با 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 بے سا کہا قرآن اگرچہ کافر ہے مگر سننے کی صلاحیت تو کافروں میں بھی ہے دل سے نہ مانا مگر کان تو سن رہے تھے جب رات آئی نہ ابو جہل کو نین آ رہی ہے نہ خنس کو نین آ رہی ہے ادھر اخنس بے قرآن ہے ادھر ابو جہل بے قرآن ہے یار رات وعدہ تو کر لیا مگر نین نہیں آ رہی ہے بڑا مدار آ رہا تھا قرآن سننے میں ادھر ابو جہل بے قرار ادھر اخنس بے قرار کیا کریں کیا کریں جب آدھی رات ہو گئی دونوں کو نین رہی ابو جہل نے سوچنے لگا اخنس تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ پکا وعدہ نہیں آئیں گے اگر چھپکے سی جا کے تھوڑی دیر سن لو تو اخنس کو کیا پتا اگر چھپکے سی جا کے تھوڑی دیر سن لو تو اخنس کو کیا پتا میں آیا تھا اخنس بے سوچنے لگا ابو جہل تو وعدہ کر کے گیا تھا اب مجھے نین نہیں آ رہی اگر دل کی بے قراری مٹانے کے لیے تھوڑی دیر جا کے سن لو تو ابو جہل کو کیا پتا دونوں یہ سوچ کے کہ اسے کیا پتا اور اسے کیا پتا دونوں آ گئے جب دونوں آئے پھر سننے مذہم قرآن قرآن سننے سنتے سنتے دونوں نے نگاہ اٹھائی تو دونوں ایک دوسرے کے دامنے گھڑے مو سے کچھ نہ بول رہے آنکھوں آنکھوں میں کہہ رہے ہیں کیوں بھائی کل تو بڑے پکے وعدے کر رہے ہیں آج کیا کر رہے ہو تو اخنس پتا کیا بولا جھپٹتے ہی بولا اے میں سننہوں نہ نہ ہوں میں تو تجھے دیکھنا آیا تھا کہ تُو آیا نہ آیا ابو جہل بولا جھونٹ میں بولے اب جب آئی گیا تو پکا وعدہ کر آج اب کل کو نہیں آئی اب بھائی کچھا ہو گیا تھا کل کچھا اب پکا پکا کرو پکا پکا جن بٹیوں کو لوٹ نہیں لیکن کہاں وعدے یاد رہتے ہیں جب گھر کا بس طرف لیٹے تو پھر نین رائی بول دو یار سبحان اللہ یار ایک کافر اتنا بے قرار ہے نبی کا قرآن سننے کے لئے تو مسلمان کتنا بے قرار ہوگا نبی کا قرآن سننے کے نین رائی اللہ میں پیر کر امیاد علی ورماتے نین رائی انہوں نے سوچا کہ اگر آج چلے جائیں تو ابو جہل نے تو پکا وعدہ کیا تو آج بلکل نہیں آئے گا ابو جہل سوچنا لگا اگر میں آج چلا جاؤں تو اخنیس نے تو پکا وعدہ کیا تو آج بلکل نہیں آئے گا دونوں یہ سوچ سوچ کے دونوں بھی اس طرح سے اٹھے اور اٹھ کے پھر وہیں آگئے نبی کا قرآن سننے کے لئے پھر ملاقات ہو گئی ابو جہل بولا اخنال گلتوں وعدہ کر کے گیا تھا آج کا کرنے آیا ہے اخنیس بولا ابو جہل کان کھول کے سن لے نہ یہ نبی جھوٹا ہے نہ یہ قرآن جھوٹا ہے یہ نبی بھی سچا ہے یہ قرآن بھی سچا ہے واہ 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 نارئی تکبیر نارئی رسالت نارئی غوثیت مسلکِ عالی حضرت چشنِ غوثُ البرہ مفتی گلفام صاحب قبلہ نارئی تکبیر ابو جہل والا بات تو تُو نے میرے دل کی کہہ دی بات تو کہی ہے جب میری مٹھیوں میں کنکڑیوں نے کلمہ پڑا تھا اسی وقت میرے دل نے کہہ دیا تھا یہ سچا نبی ہے مگر اگر مان لیا تو سب معاملہ خراب ہو جائے گا ماننا نہیں ہے چلو والا ٹھیک ہے نبی سچا ہے مگر ماننا نہیں ہے ابو لحب کو بھی پتا تھا نبی سچے ہیں ماننا نہیں ہے مگر ماننا نہیں ہے نبی نے کہا تھا ابو لحب کے بیٹے کے بارے میں تیرے بیٹے کے اللہ ٹکلے ٹکلے کر دے ابو لحب نے سیکیورٹی بڑھا دیا ہارے بیٹے کی حفاظت بڑھا دیا ایک بار وہ قافلے میں جا رہا تھا ابو لحب کا بیٹا قافلے والا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا جب سو تو اسے بیچ میں لے کے سونا ابو لحب کا بیٹا بولا ابا اتنی ٹینشن کس لیے وہ تو جھوٹے نبی ہیں تم کہتے ہو جب جھوٹے ہیں تو ٹینشن کس لیے ان کی بات کی تم کہتے ہو اور اگر سچے ہیں تو مان کیوں نہیں لیتے کہتا سب کو تھا کہ سچے ہیں لیکن ماننا نہیں ہے توجہ کیجئے وہیں آ جائیے جب عشق بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے تیرا زور سے بولو یار صحابہ ایسے نہیں جان کی بازی لگا دی تھی نبی سے جب محبت کی تھی تو انہوں نے جانوں کے نظرانے ایسے پیش کر دیئے تھے اللہ کی قسم آج آپ انگلی کٹانے میں ہچکے چاہو گے لیکن صحابہ نے نبی کی محبت میں گردنے کٹانے میں نہیں ہچکے چاہے تھے جب نبی کی عمر ترے پنس سال ہوئی کتنے سال جب ترے پنس سال نبی کی عمر ہوئی تو ترے پنس سال کے بعد ان لوگوں نے مکہ کے کافروں نے کہ بھئی یہ کام کرو ماز اللہ میٹنگ کی کہ نبی کا مدر کر دو نبی کا مدر کر دیں گے تو اسلام کا جو سہلاب ہے وہ رک جائے گا مکہ کے چالی چھٹے ہوئے کافر نبی کے گھر پہ آگئے تلوارے لے گئے آج نبی کا مدر کریں گے مکہ کے کافر کھڑے ہیں تلوارے لے کے نبی کے گھر کے بہار اور حضرت جبریل خدا کا پیغام لے کے آگئے نبی کے گھر کے اندر بولے آقا یہ آج تلوارے لے کے کھڑے ہیں آپ کے لئے اور آج اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہجرت کر جاؤ مدینہ چلے جاؤ بے سات خطرناک محول ہے ایسے خطرناک محول میں ہجرت کی بات ہجرت کر کے چلے جاؤ چالیس لوگ دروازے کے باہر دروازے سے نکل جاؤ نبی نے کہا اللہ کا حکم ہے تو جائیں گے ضرور جائیں گے علی کو بلائے علی میرے بستر بس ہو جاؤ گے علی نے فرما عرض کی آقا اگر آپ حکم دے تو علی آگ کے انگاروں پہ لیٹ جائیں بے سات آج کا ہونا پونا مسلمان ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا آقا محبت بھوت کرتا ہوں مگر آج بستر پہ نہ لیٹوں مہت کا بستر ہے چالیس لوگ تلوارے لے کے کھڑیں پتہ نہیں کم بڑھر کر دیں مگر قربان جاؤ علی پا آقا آپ کہو تو آگ کے انگاروں پہ لیٹ جاؤ اور علی لیٹے نہیں بلکہ علی لیٹے بھی اور سو بھی گئے اچھا اگر آج کا ہوتا لیٹ تو جاتا مگر سوتا نہیں ڈر کے مارے سو جاتا اگر مچھر دانی میں دو مچھر خود جائیں دو ڈر کے مارے نیند نہیں آتی یہ تو چالیس ڈینگو مچھر کھڑے تھے ہاتھوں میں تلوارے لے کے کون سوتا علی فرماتے میں ایسا سویا کہ پوری زندگی میں اتنے مزے کی نیند کبھی نہیں آئی اس لیے کہ جب روزانہ سوتا تھا تو کوئی زندگی کی زمانت نہیں لیتا تھا جب میں آج سویا تو نبی نے میری زندگی کی زمانت دے دی تھی نبی نے کہا تعلی میرے بستر پہ سو جاؤ صبح ہو تو واپس مدینہ آنا اور مدینہ آ کے ہم سے ملاقات کرنا علی کا دل بولا تھا جب تک اب نبی سے ملاقات نہیں ہو جاتی اب جب تک موت نہیں آتی جب تک موت نہیں آتی نبی اپنے گھر سے نکلے علی کو لٹا دیا اب اس طرح پہ اب اپنے گھر سے نکلے اب کیسے نکلے تم سوچ رہے گا چالیس لوگ کھڑے تھے مولانا صاحب نکلے کیسے نبی چالیس لوگ نے دیکھا نہیں تو نبی کیسے نکلے سنو نبی نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور خاک اٹھانے کے بعد میں سورہ حسین کی چند آیتیں میرے نبی نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں پھوکی اور پڑھنے کے بعد ان کافروں کے سروں پر پھیک دی نبی ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے انہیں پتہ بھی نہ چلا نبی کب چلے گئے بے شد بے شد نبی نے ابو بکر کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کے ہجرت کر گئے نکل گئے میرے نبی ہجرت کر رہے چلتے چلتے مدینہ قریب آگیا مدینہ کے جنگلات قریب آگیا سارے مدینہ قریب آگئے ابو بکر نے نبی کا دامن پکڑا اور دامن پکڑ کے بولے آقا بھوک لگ گئی چلتے چلتے آقا بڑی شدت کی بھوک ہے اگر کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا میرے نبی نے کہا کھانا ابھی ملے گا نبی پاورفل نبی ہے وہابی کہتا ہے دارک اللہ سے مانگو اگر رسول سے مانگ لیا تو شرک ہو جائے گا ابو بکر رسول سے مانگ رہے ہیں آقا کھانا دے دو ابو بکر کو پتا ہے کہ دینے والا خدا ہے دلانے والے مصطفیٰ ہے کہ آقا کھانا کا ملے گا میرے نبی نے کہا سامنے جو جھوپڑی دیکھ رہی ہے اس جھوپڑی میں چلو اسی جھوپڑی میں کھانے کا انتظام ہوگا جھوپڑی کے پاس گئے آواز دی جھوپڑی کے اندر سے ایک عورت نکل کے آئی تاریخ میں اس عورت کا نام ام مابد ہے ام مابد نکل کے آئی نکل کے آنے کے بعد میں بولی کیا بات حضرت ابو بکر نے فرمایا اجنبییں مسافریں تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں کیا اجازت ہے ام مابد نے اجازت دے دی میرے نبی مہمان بن گئے حضرت ابو بکر مہمان بن گئے ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس کا مہمان آمنہ کلال بن گیا ہو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس کا مہمان آمنہ کلال بنا ہو نبی مہمان بن گئے نبی مہمان بنے ام مابد نے ابھی کلمہ نہ پڑا تھا نہ نبی کو پہچانا نہ ابو بکر کو پہچانا کبھی دیکھا نہیں تھا پہلی مرتبہ دیکھا تھا ام مابد کے گھر میں آج اتفاق سے کھانے کا سمان ختم ہو گیا تھا بڑی شرمندہ ہوکے بولی ابو بکر کی بارگاہ میں آکر بولی اے اجنبی میں بڑی شرمندہ ہوں آج میرے گھر میں اچانک سے کھانے کا سمان ختم ہو گیا میں تم دونوں کی کوئی خاطر نہیں کر سکتی حضرت ابو بکر نے فرمایا رہے ٹینشن کیوں لیتی ہے تیرے گھر میں ایسا ایک مہمان آ گیا ہے جہاں وہ قدم رکھ دیتا ہے وہاں اللہ خالی گھروں کو بھر دیتا ہے تیرا گھر خالی ہے تو بھر جائے گا نبی آ گئے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ ٹینشن مثل مہمان آ گیا یہ جو مہمان ہے نا ایسا مہمان ہے جہاں قدم رکھ دے گھر خالی ہو تو بھر جائے یہ خاموش ہری تھی نبی کی بارگاہ مجاہ کا حضرت ابو بکر نرد کی آقا اس کے گھر میں کھانے کا سمان نہیں ہے چلو نبی نے فرمایا چلنا کس لیے ہم نے جو قدم رکھ دیا ہے اور جہاں ہم قدم رکھ دیتے ہیں وہاں اگر خالی بھی ہو تو بھر جاتا ہے نبی نے فرمایا ابو بکر اس کے گھر میں ایک بکری بندی ہے بکری اس سے اجازت لے لو اگر اس کی اجازت ہو تو اس کی بکری کا دودھ دولے وہ بکری ایسی تھی جس نے کئی مہینے سے دودھ ہی نہ دیا سوکی تھی ام مابت سے اجازت لی اگر تیری اجازت ہو تو تیری بکری کا دودھ دولے ام مابت والی میری بکری تو کئی مہینے سے دودھ ہی نہیں دی ہے یہ دے گی کہاں سے یہ تو دودھ سے سوکی بڑی ہے یہ تو بیمار ہے چلتی بھی نہیں یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں یہ تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں یہ تو بڑی کمزور ہے حضرت ابو بکر نے کہا اپنی بکری کی کمزوری کو نہ دیکھ دودھ دلانے والے مصطفیٰ کی پابر کو دیکھ تو اجازت تو دے اتنا کہنا تھا ام مابض نے اجازت دے دی کیا کر لیا اجازت دی ہے نبی کو اجازت ملی میرے نبی بکری کے قریب آئے اور بکری کے قریب آکے میرے نبی نے بکری کی پشت پر اپنا دست نبوت رکھ دیا نبی نے اپنا ہاتھ رکھنا تھا کہ بکری کی بیماری دور ہو گئی بکری کی کمزوری دور ہو گئی بکری جھومنے لگی اور جھومتی بھی کہتے نہیں اگر کسی دنیا دار کا ہاتھ رکھ جائے پیٹ پہ کسی نیتا دیتا کا ہاتھ رکھ جائے تو آدمی پھٹا بھی رہے اگر کسی نیتا کا ہاتھ پیٹ پہ رکھ جائے تو خوشی کے مارے پھٹا بھی رہے کہ اے مجھ سے مت ہلگی یہ دھویں اڑا دھویں منتری جی کا ہاتھ ہے میرے اوپر منتری جی کا کہتا کہ نہیں کہتا بڑا خوش ہوتا ایک تو کہہ رہا تھا مجھ سے پنگا مت لیو ستہ میں بیٹھا ہوں فٹبول بنا دوں ہم نے کہا توجہ کرنا آج امہ مابد کی بکری کی پیٹ پہ کسی نیتا کا ہاتھ نہیں تھا مدینے والے داتا کا ہاتھ تھا بکری کی کمزوری بھی دور ہو گئی بکری کی بیماری بھی دور ہو گئی اور نبی تو نبی اگر نبی کا غلام ہاتھ رکھ دینا تو بیمار ہو تو اچھا ہو جائے یہ تو نبیوں کا امام ہے اگر نبی کا غلام غوثِ آدم پیرانے پیر جس کا جلزہ منانے آئے ہو دستگیر اگر مردے پہ ہاتھ رکھ دے تو مردہ زندہ ہو جائے یار جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبیوں کا امام کا عالم کیا ہوگا بات آگئی تو آپ کو بتا دو امام تعدہ ہو جائے گا غوثِ آدم کا زمانہ کچھ من چلونے میٹن کی کہ یار غوثِ آدم کا بڑا جلوہ وہاں چاروں طرف غوث ہی غوث غوث ہی غوث غوث ہی غوث چلو ایک کام کرتے ہیں غوثِ آدم کا مذاق بناتے ہیں اللہ اللہ مذاق کس کا غوثِ آدم کا کسی چھوٹے موٹے کی مذاق نہیں سوچی بلکہ غوثِ آدم اللہ اللہ ان میں کا ایک بلہ سون غوثِ آدم کا مذاق بنانا کوئی آسان کام نہیں غوثِ آدم بہت بڑے فلی بہت بڑے مولانا بھی ہیں ان کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا تو ان میں کہا ایک بلہ تم جانتے نہیں ہو میں کتنا چلاک ہوں میری چلاکی کے سامنے اچھا اچھے فل ہو جاتے ہیں لوگ بلے اچھا تو بتا کہتا مذاق بنانگے بولا جس چار پائی پہ جنادے کو رکھ کے لے جاتے ہیں وہ چار پائی لاؤ لوگ بلے ایک خیئی یہ مذاق بنا لے گا اس کی تو شروعات جنادے سے ہو رہی ہے بھئی سمجھ رہے اچھے آج کا زمانہ بھی ہے جو جتنا بڑا جھونٹا ہے زمانہ اسے جھونٹا نہیں کہتا بلکہ چلاک کہتا جھونٹے کو چلاک کہتے ہیں کل بھی بولا جھونٹا تھا بہت بڑا جھونٹا وہ آج بھی جو جتنی کچھے دھورے کی پہلے اتنی زمانہ کہتا ہے بہت چلاک ہے بولا جنادے کی چار پائی لے آؤ لوگ بولے چار پائی پہ کیا کرے بولا وہ چار پائی پہ ہمیں لٹانا بولے پھر بولے ہمیں لٹا کر چادر اڑھانا لوگ بولے پھر بولے چادر اڑھا کے غوث آدم کی بارگاہ میں لے چلنا لوگ بولے پھر بولے لے جانے کے بعد غوث آدم سے کہنا سرکار اس کی نماز جنازہ پڑھا دو غوث آدم جیسے ہی میری نماز جنازہ پڑھانے لگیں گے میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا تم خوب تالیاں بجانا ویسے تو اتنے بڑے والی بنتے یہ بھی نہیں پتا کہ سامنے مردہ لیٹا تھا یا زندہ لیٹا تھا لوگ بولے ہمیں نہ پتا تھا بڑا چلانک ہے بھئی آرے اس کی چلانک ہے مگر یہ پتہ نہیں تھا چلانک صاحب کو کہ پنگا غلط جگہ لے رہے یہ پتہ نہیں تھا کہ ہاتھ غلط جگہ ڈال لے چلانک صاحب چلانک صاحب بڑے کچھ بولے کیسی رہی ہماری لوگ بولے بھئی بڑی اچھی تدویر ہے تمہاری دو لے آئے جناتے کی چار پائیا چار پائی لاکر چلانک صاحب کو لٹا دیا چلانک صاحب کو لیٹ گئے چلانک صاحب بھی خوشی خوشی یہ تو پتہ نہیں تھا لیٹ تو رہے مگر اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ غلط سے پنگا لے رہا غلط سے چادر بھی اڑا دی اور چادر اڑا کے کاندے پہ زوار کر کے غوث آدم کی بارگاہ میں لے گئے اور لے جانے کے بعد میں چار پائی غوث آدم کی بارگاہ میں رکھ دی اور رکھ کے بولے حضور یہ ہمارا ساتھی تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کی وسیعت یہ تھی کہ نماز جناتہ آپ پڑھا دو اتنا کہنا تھا میرے غوث نے دیکھا کہ سامنے جناتہ رکھا غوث آدم نے فرمایا کون ہے یہ کہ حضور ہمارا پڑھو سیہائے ہمارا ساتھی ہوئے ہمارا دوست ہوئے ہمارا عزیز ہوئے کمیٹی کے سارے لوگ کھڑے ہوگا تقریب سنیں بہت بلکل ادھر ادھر نہ جائیں بلکل کھڑے ہوگا تقریب سنیں مجھے پتا جب میرا وقت ہوگا تو میں خود ختم کر دوں گا تقریب نہ اشاروں سے ختم کروں گا تمہارے نہ آنے جانے سے ختم کروں گا مجھے خوب پتا ہے بلکل تم کتنے بھی اشارے کریو تو نہیں ہٹوں گا دو گھنٹے بول کروں گا دادا اشارے کروں گا تو اس دن یہ سن لو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ ارے مدہ آرا کے نہیں آرا غوث آدم کی بارگاہ میں چار پائی رب دی کس کی چلانک صاحب کی وہ چلانک صاحب بڑے خوشے بولے ہم آیا موقع دو انہوں میں آنے کا غوث آدم نے آنکھوں کو بند کیا اور آنکھوں کو بند کرتے ہیڈ کوارٹر سے پتہ لگایا معاملہ کیا ہے ہیڈ کوارٹر سے پتہ لگایا معاملہ کیا ہے داریکٹ لوئے محفوظ کا دیکھا دنیا والا دیکھتا ہے تو آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے اور اللہ والا دیکھتا ہے تو آنکھوں کو بند کر کے دیکھتا ہے اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کا نیش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے غوثِ آزم اگر آنکھیں بند کرلیں تو لوہے محفوظ کا دیکھ لیں آنکھیں بند کرلیں تو تخت السرا کا دیکھ لیں اور غوثِ آزم کو اللہ نے وہ پاور دی تھی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ دیکھ کے بتا دی کہہ دو سبحان اللہ بغداد میں ایک ایسی عورت تھی جسے سات لڑکیاں ہوئی تھی لڑکا ایک نہیں تھا آٹھویں مرتبہ پھر امیس سے ہو گئی پڑوس نے اس کے پاس آئیں بولی بہنی اس بار پھر امیس سے سات بیٹیاں ایک بہت بڑے پین ہیں جن کا نام عبدالقادر ہے ان کے پاس جا کے تعویز لیا اگر انہوں نے تعویز دے دیا تو اب کی بار بیٹا ہو جائے گا اس کے سمجھ میں آگئی عورت کے بعد تعویز کی بہت جلدی سمجھیں نماز روزے کی تیل دی نہ سمجھ میں آگی تعویز کی بہت جلدی آ جائے گی آپ تو یہ کہہ دو کہ سات سو کلیمٹر دور ایک میاں ہے وہ بڑا کر رہا تعویز دے رہا تو چلی جاگی چاہے کیسے ہی جائے صحیح بات ہے کہ نہیں ہے تعویز کی تو بڑی پکی ہے تعویز ہے کہری مہدہ صاحب ایسا تعویز دیو ایسا تعویز دیو کہ میری دورانی پہلا پٹھ ہو جائے اچھا بات بات میاں بھی بڑا چلانک ہو گیا میاں بھی ایسا ہائیبریٹ میاں پڑا ہے کہ دور سے دیکھ کے سمجھ لے کہ میرا کسٹومر آ گیا جب آ گئے تو میاں آئے جیسے آکے بیٹھی آکے پھیر کے میاں والا کام زیادہ ہی خراب کر کے آئیے اب ڈر گئی بولی میاں کہہ تو سہیرو اب آئیے کام زیادہ ہی خراب ہو گیا بہت ہی بڑا خبیز کرا دیا تجھے تو بولی ہاں میاں بات تو یہی ہے ٹانگوں میں درد ہوتا ہوگا سر میں درد ہوتا ہوگا پیچ میں درد ہوتا ہوگا ہاتھ میں درد ہوتا ہوگا ایسا کونسا آدمی ہے جس کے کئی درد نہ ہوتا ہوگا بولی میاں صحیح چرپانچ جگہ درد بتا ہے ایک جگہ تو ہوتا ہی ہوگا بولی میاں صحیح کہہ رہا ہوتا ہے میں زیادہ کام کرلوں تو پیچ میں درد ہو بہت بڑا خبیز ہے 51 سو روپے کا اتارہ ہوگا بولی میاں چاہے روپے 52 سو جائے تابعید آیا تھا دیدو کہ میری ساس نال ہے پہلی بات تو بڑیہ بہت کھٹ 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 کر رہے اس کی کھٹ کھٹ مجھے اچھی نہ لگ بولی یہ تابعید لے جا اور اسے دار کے نیچے رکھ لیے کہا دار کے نیچے دونوں داروں کے بیچ میں اور جب بڑیہ تجھ سے لڑے تو خوب دبائے جب لڑے تو اور دبانا تابعید کا ایسا کمال ہوگا لڑنا شروع کیا اس نے تابعید کھٹ سے دار کے نیچے دوا لیا بڑیہ نہ اور کچھ کہا اس نے اور دوا لیا جب تابعید دوایے رہ گی تو بولے گی کہاں سے اور تعلیٰ ایک ہاتھ سے بچتی نہیں ہے جب نہ بولی تو بڑیہ آدھا گھنٹہ بولی بیس من بولی لے جب تو کچھ کہیں نہ رہی تو میں بھی کہاں تک دماغ ماروں وہ بھی چھپ گئی جب وہ چھپی تو تابعید نکال کے بولی ایک بڑا کمال کا میاں ایک ہی تابعید میں نکت کر دیا ایک ہی تابعید میں میاں بھی بڑا چلاں گا پہلے جی وہاں پہ بیٹھا میاں تو پہلے جی وہاں پہ بیٹھا دھگیت میاں چل رہا دددس انگوٹیاں پہن کے بڑے بڑے بال رکھائے ہوئے نفاز ایک ٹیم کی نہیں پڑھ رہا ایسا لگ رہا جیسے کوسمیٹک کا شوروم ساتھ میں لے کے چل رہا اب تو میاں بھی سمجھ رہے ہیں آپ ارے اللہ کی قسم توجہ کرنا اگر پیر ہو میاں ہو تو ایسا ہو جس کے چہروں کو دیکھو اللہ یاد آ جائے حضور سید رخصار میاں قبلہ کا چہرہ دیکھو آپ چہرہ دیکھ کے آپ کو پتا جلے گا کہ یہ اللہ کا کوئی سچا بندہ آ رہا نبی کی آل آ رہی ہے اور یار یہ تو آل رسول ان کا تو کہلی کیا ان کے بارے میں تو بریلی کی آل حضرت نے کہہ کہ ہم جیسوں کی زبانیں بند کر دی کہ یار رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہوئے میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا سچا پیر سچا اگر پیر ہو تو مرید ہو جاؤ اور اگر سچا پیر نہ ملے تو ایسے لٹیوں جھٹیوں کے چکر میں مت آنا ایسے ڈھکوز لے بازوں کے چکر میں نہ آنا ارے جو خود نماز نہیں پڑتا ہے وہ پیر نہیں پیر ہے پیر تمہیں سب سے بڑا پیر بتا رہا ہو اگر اچھا پیر نہ ملے تو ایک سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں تمہاری بڑی ماں ہے اس کے پیر نماز دینا وہ سب سے بڑا پیر ہے اگر اس نے دعا کر دی تو بیڑا پار ہو جائے گا اگر اس نے دعا کر دی تو اللہ کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا بڑی ماں سے بڑا پیر نہیں ہے کوئی سب سے بڑا پیر تمہاری بڑی ماں ہے تمہارا بڑا باپ ہے اس باپ کی دعائیں لے لے اس ماں کی دعائیں لے لے تیرا بیڑا پار ہو جائے تو اور تا بولی بہنی جا غوث آدم سے ایک تعویز لے آ آئی غوث آدم کی بارگاہ میں آکے بولی سرکار اللہ نے مجھے ساتھ بیٹیاں دی ہیں اس بار میں پھر امید سے ہوں اس بار مجھے کوئی تعویز دے دو کہ اللہ اس بار مجھے بیٹا عطا کر دے کر دے اللہ اس بار بیٹا عطا کر دے اتنا کئنا تھا نارے دبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ خطیبِ حبدوستان حضرت اللہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ جشنِ غوث آدم ایت توجہ کرو بیٹھے رو بیٹھے بس دیکھئے خطیب الہند حضرت اللہ مولانا مفتی شہریار صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو چکی ہے میرے باپ حضرت مفتی صاحب کے خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے وہاں تڑھا کے بولو سبحان اللہ ارے یا راشق کا جنادہ حضرت دھوم سے نکلے اور بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ لگ رہا کہ زندہ لوگوں میں تقریر ہو رہی ہے اور حضور سید ارفان میاں قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں مادرہ چاہوں گا مجھے پتا نہیں تھا بھی پتا جلا یہ بھی آلِ رسول ہے ماشاء اللہ دو دو آلِ رسول آپ کے ممبر شریف پہ تشریف رکھتے ہیں آپ کے جلسے کی کامیابی کی زمانت ہے غوثِ آدم نے پتا کیا کہا اس نے جب تبیز مانگا تو معلوم ہے غوثِ آدم نے کیا کہا غوثِ آدم نے کہا جب گھر چلی جا اللہ نے چاہا تو اس بار بیٹا ہی ہوگا سبحانت ہے اے ہی ولی کی زبان گھر گئی عورتیں بھیرائیں آکے بولی کیا لائی اچھا عورتوں کو تو تبیز پہ زیادہ دھیان لائی نہیں لائی کچھ بولی دیا تو نہیں تبیز کوئی دوری دی دوری بنا کر نہ دوری دی پانی پڑھ کے دیا نہ پانی دیا پھر کیا لائی تو بولی خالی انہوں نے یہ کہہ دیا جا چلی جا اللہ اس بار تجھے بیٹا ہی دے گا ارے بولی تجھے ٹال دیا غوثِ آدم دوبارہ جا دوبارہ اور تابیز لے کہا یہ پکا والا ٹال دیا تجھے بولی کیا تو سہی رہی اور ٹال دیا پھر آئی آگے بولی سرکر مجھے تعلومات مجھے تابیز دیجئے کہ اللہ اس بار مجھے بیٹا آتا کرے میرے غوث نے کہا عبدالقادر کی زبان اگر کہہ دیتی ہے تو اللہ پورا کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جا چلی جا اللہ بیٹا دے گا بولی میرے دل کو یقین کیسے آئے کہ اللہ بیٹا دے گا بیٹا تو دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد پیدا ہوگا یہ تو جب بیٹا پیدا ہوگا جب پتا چلے گا مگر جب تک دل کے اتمنان کے لیے تو کچھ نہ کچھ مجھے دے دیتے تاکہ میرے دل کو اتمنان ہو جاتا میرے غوث نے کہا تو کیسے اتمنان کرنا چاہتی ہے کہا میں دل کا اتمنان چاہتی ہو میرے غوث نے کہا اگر دل کا اتمنان چاہتی ہے تو کہا جا گھر چلی جا جو تیرے بیٹ میں ہے ہم نے اسے بھی بیٹا کر دیا ہے اور جو گھر پہ سات بیٹیاں چھوڑ کے آئی ہیں ہم نے انہیں بھی بیٹا کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان نارے تقییر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جشنِ غوثِ آزب ہفتی گلفان پرزا صاحب طبلہ سبحان اللہ سبحان انہیں بھی بیٹا کر دیا ہے اتنا کہنا تھا جب گھر پہ آئی تو کیا دیکھا جب گھر پہ آئی تو ساتوں بیٹیاں بیٹیاں نہیں رہی بلکہ ایک ایک کر کے سلام کرتے جا رہے ہیں اللہ نے سب کے سبوں کو بیٹا بنا دیا سبحان اللہ سبحان غوث کی نگاہ وہ چار پائیاں کو لاکہ رکھے نا چار پائی غوث نے دیکھ لیا مردہ وہ زندہ ہے وہ چلانک صاحب زندہ تھی چلانک صاحب تو زندہ تھی دیکھ لیا زندہ ہے غوث نے کہا لے جاؤ نماز نہیں پڑھائیں گے لے جاؤ بولے حضور نماز تو آپی پہ پڑھانا اس کی تو وسیعت تھی ہماری بھی خواہش تھی سب کی چاہت ہے آپ سے عقیدت ہے آپ سے محبت ہے پڑھائیے غوث نے کہا سلمہ بات یہ ہم کسی کی پڑھا دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے اگر ان کی پڑھا دی تو ہو ان کی بھی جاگی اللہ اس لیے لے جاؤ پڑھا دیتے ہیں تو ہو اس کی بھی جاگی بولے سرکار ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہو جائے اب یہ نہیں سمجھے کہ مستانہ کہاں بول رہا ہے نبی کا عاشق کہاں بول رہا ہے دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت توجہ کی جو بہت جلدی میں رخصت ہونے والا ہوں مجھے سنگل بھی مل چکا ہے وہ میرا ٹیم بھی ہو گیا آخر میں بہت جلدی رخصت ہوں گا میں کہا لے جاؤں کہا نہیں حضور پڑھانا آیا ہم بھی چاہتے ہو جائے تو پھر ہو جائے سفے بنا کے کھڑے ہو کھڑے ہو گئے بڑے خوش تے چلانک ساتھ بھی خوش اب مد آگا غوث ہے آدم و سلح امامت پہ کھڑے ہو گئے آپریٹر تھا تھوڑا ہی کو بڑھاؤ گونج بڑھاؤ جتنا ہو سکے سب بڑھاؤ بڑھا دیجئے بڑھا دیجئے دریئے مت اچھا ہم سے تو ساونڈ بڑھتے بہتے ہیں کہ ساونڈ کو پھار نہ آ رہا غوث اعظم و سلح امامت پہ کھڑے ہو گئے وہ میرے غوث نے نیت کی نیت کی میں نماز پڑھتا ہوں خاص باشتہ اللہ تعالیٰ کے دعا واشتہ اس میت کی جو چلانک سام لیٹے لے جو چلانک سام لیٹے لے اس میت کی میرے غوث نے نیت کی اور نیت کر کے تکبیر کہے کے حال ماہ ہے باندے میرے غوث نے تکبیر کہی اللہ اللہ ہوں 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 آرے آرد رہا زور سے بولو آرد بہت میرے غوث اللہ 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 دو تقبیر ہو جائیں گے جب اٹھے گا دو تو ہونے دے چار تقبیر ہو جائیں گے جب اٹھے گا ملا کہتو سیرو دوسری تقبیر کا ٹیم آگیا میرے قوات نے دوسری تقبیر بولی آم سبحان اللہ دو تقبیر ہو گئی اٹھا بھی نہیں یہ منچلا بولا یہ تو اب بھی نہیں تھا سو تو نہیں گیا پھلے سویا نہیں ہوگا گھوچ چلاں گے ہوگا نہیں گھوچ چلاں گے ہوگا نہیں پھلا تیس دن تقبیر ہو گھوٹھے گا تیس دن تقبیر کا ٹیم میرے قوات نے تیس دن تقبیر کا ٹیم اللہ ہوگا تیس دن تقبیر کہتی اٹھنا تو دور کی بات اپی نہیں ہلا یہ بولا یہ تو اپی نہیں اٹھا یہ بولا برابر بولا آپ تو اس کا اٹھنا مشکلی لگ رہا بولے کیوں بولے جو تین تقبیروں تک نہ اٹھو وہ چوتھی میں کیا اٹھا مشکلی لگ رہا بولے اب تو اٹھنے پر مجھے ہو اب تو خالی ہاتھ ہل جا تو بھی تعلی بجھا دی ہو پیر ہل جا تو بھی تعلی بجھا دی ہو اب کچھ ہی بھی ہل جا تعلی بجھا دی ہو سکھول مچا دی ہو کہ ہل گیا مگر انہیں کیا پتا تھا کوئی یہ موبائل تھوڑی نہیں ہے وائبریشن پر ہوتا ہے ہلتا تب بھی پتا چل جاتا پھون آگیا انہیں کیا پتا تھا کہ غوثِ آدم نے نہ سائلینڈ موڈ پر رکھا ہے نہ وائبریشن موڈ پر رکھا ہے غوثِ آدم نے دوسرے جواز کر دیا ہے اٹھے گا کہاں سے جب چوتھی تک پیر کا ٹائم آیا تو ایک جماعت سے نکلا اور جماعت سے نکلا چھاٹ پائی کے قریب گیا جا کے دیکھنے لگا معاملہ کیا ہے چادر اٹھا کے دیکھا تو چلانک شاہب کی آنکھیں کھلی پڑی ہے مو پھیلا پڑا کام ختم اللہ 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 حضور غوثِ پاک سے بولا سرکار یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا غوثِ آدم بولے ہو نہیں گیا بلکہ اس کی ہو گئی ہم نے پا نہیں کہا تھا اگر پڑھا دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے اس کی ہو گئی سے لے جاؤ بولے سرکار یہ تو بڑا غلط ہو گئے تو زندہ تھا بولے زندہ تھا مگر عبدالقادری کی زبان سے جیسے ہی نکلا دو آواز سے اس میت کے اسی وقت مردہ کر دیا اللہ 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 ہم نے پہلے کہا تھا اگر پڑھا دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے لے جاؤ بولے سرکار آپ کی مذاق بنانے آئے تھے مگر الٹا ہمارا مذاق بن گیا ہم تو آپ پہنسنے آئے تھے مگر الٹا اپنی ہسی بن کے رہ گئی سرکار وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کسی کا مذاق نہ بنائیں گے آج کے بعد کسی پہ نہ ہسیں گے سرکار لیکن ایسا کر دو جیسا لائد ہے بیسا کر دو سرکار توبہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ مذاق بنائیں گے سرکار آج کے بعد کسی پہ نہ ہسیں گے جیسا لائد ہے بیسا کر دو وہ سے آدم نے فرمایا سچے دل سے بادہ کرو آج کے بعد تو کسی کا مذاق نہ بناؤ گے سچے دل سے بادہ کرنے لگے آج کے بعد کسی کا مذاق نہ بنائیں گے آج کے بعد کسی پہ نہ ہسیں گے جب سچے دل سے سب نے توبہ کر لی تو غوثے آدم نے مردے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جا اتنا کہنا تھا مردہ چار فائی سے اٹھتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر انہیں کی بدلتی ہزاروں کی نارِ تبیر نارِ رسالات نارِ غوثیت مسلکِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضرات فیضانِ غوثِ آسم جشنِ غوثِ آسم انجمن مسلکِ عالی حضرات شیرگار علماءِ اہلِ سلط سبحان اللہ بس ایک منٹ اور تقریر ختم یہ لال رمال والے بیٹھے ہیں یہ لال رمال بھئیہ بلکل نہیں غوث سے کہہ دوں گا غوث سے غوثِ آسم سے کہہ دوں گا کر جاؤ گے تو توجہ کرنا غوثِ آسم کا جلسہ ہے بس ایک منٹ اور ایک منٹ سے سبا منٹ نہیں لوں گا توجہ جب غوثِ آسم کے ہاتھ کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا وہیں آجے بکری پہ ہاتھ رکھا بکری کے دھنوں میں دودھ آگیا لے کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی نے کہا امی مابد برطن لاؤ امی مابد کیانب بیانہ میں برطن لینے گئی میرے گھر میں جو برطن تھا لے آئی وہ بھر گیا مگر بکری کے دھنوں کا دودھ ختم نہ ہوا میں دوسرا برطن لائی بھر گیا مگر بکری کے دھنوں کا دودھ ختم نہ ہوا میں تیسرا برطن لائی بھر گیا مگر بکری کے دھنوں کا دودھ ختم نہ ہوا میں پیچ ماہ برتل نہ ہی بھر گیا مگر بگری کے دھلوں کا دودھ ختم نہ ہوا میرے گھر میں جدریں برتل تھے سب بھر گئے بگری کے دھلوں کا دودھ ختم نہ ہوا اور جب مصطفیٰ کے ہاتھ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ بات قوم مسلم فائندہ بات وما علینا اللہ